ہر دنیا کے اندر مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ آج ہر مجلیسوں کے اندر ہر پہتے ہیں کہ اندر مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ آلہ حضرت نے دنیا میں وہ کام کیا ہے جو کسی جماعت کا کام نہیں ہو سکتا پوری جماعت مل کر کے جو کام انجاب نہ دے سکے وہ طرح آئے مدرسہ نے وہ کام کیا ہے اس مسئلہ کو اس راستے کو جب آلہ حضرت کے طرف منصوب کیا گیا اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ جب غروض پڑایا اور دنیا کے اندر جب مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگایا گیا تو اس خبیصوں کے دلوں کے اندر شک ہوا اور لوگوں کے اندر یہ ذہن کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ مسئلہ کے آلہ حضرت یہ نیا مسئلہ کہاں سے لے کر دیا گیا مسئلہ کے آلہ حضرت یہ نیا مسئلہ لے کر کے کہاں آگئے میں آپ کو ایک بات پھر کر کے بتا دوں مسئلہ کے آلہ حضرت کوئی نیا مسئلہ نہیں مسئلہ کے اہلِ سنت مسئلہ کے آلہ حضرت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ کے اہلِ سنت کی پہچان کا نام مسئلہ کے آلہ حضرت ہے وہی مسئلہ ہمارا ہے جو مسئلہ صحابہ کا مسئلہ تھا وہی مسئلہ ہمارا ہے جو مسئلہ صحابہ تابعیم کا تھا وہی مسئلہ ہمارا ہے جو مسئلہ امام اعظم ابو حریفہ کا مسئلہ تھا مسئلہ کے آلہ حضرت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اب ہاں اس مسئلہ کو آلہ حضرت کے نام سے منصوب کیوں کیا رہا اس کا جواب دینے کی کوچش کر ہوا لوگ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے دنیا میں تو چار ہی مسئلہ کے لئے پانچوہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے جو لوگ دنیا کے اندر چار مسئلہ کے گیت کراتے ہیں جب سے پہلے اپنی وہ خود تحقیق کریں اور اپنے علم کا وہ خود جائزہ لیں اور اپنے آپ کا وہ خود معاصفہ کریں دنیا کے اندر چار مسئلہ نہیں وہ چار مذہب ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں چار مسئلہ کے کسی کتاب کے اندر لفظیں مسئلہ آپ کو ملے گئی نہیں آپ فی بی کی جتنی کتابیں پہنے آپ کو لفظیں مسئلہ ملے گا مسئلہ کسی کتاب کے اندر لفظ نہیں ملے گا تو جو لوگ دیکھیں دنیا میں چار مسئلہ کے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں دنیا میں چار مسئلہ نہیں بھی وہ چار مسئلہ ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت ہم جو کہتے ہیں وہ کوئی نیا مسئلہ ہم نے نہیں لائے کوئی نیا مسئلہ ہم نہیں لے کر کے آئے ہیں اور آلہ حضرت کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے آپ کو اگر شک ہے کہ ہم آلہ اس مسئلہ کو آلہ حضرت کے نام سے کیوں ملصوب کرتے ہیں تو کام کے دریجی کو اکھول کر کے میرا جواب ضرور سنیں سب سے پہلے آپ کے لفظوں میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہو آج گاؤں کے اندر روڈ کا کام چاہتا ہو رہے اور روڈ جب تازی بنائی جاتی ہے تو پھر روڈ کے کنارے بوڑ کر آیا جاتا ہے اسی کا جس نے وہ روڈ بنوائی ہو مجھے بتائیے دنیا میں جو روڈ بنی ہیں وہ سرکار کی ہے یا پردان کی ہے جواب دیجئے دنیا میں جو روڈ بنی ہیں میرے ناؤں کے اندرسل کے جو بنی ہوئی ہیں وہ سرکار کی ہے یا پردان کی ہے سرکار کی ہے پردان کا روڈ کیوں لگایا جاتا ہے روڈ وہ سرکار کی ہے سرکاری نے روڈ جالی کیا ہے تو سرکار کا روڈ لگا چیئے نا اس لیے کہ سرکار نے روڈ کو دیا تھا لیکن وہ روڈ ٹوٹ چکی تھی اس روڈ کو ایک نئے سرے سے سمارا گیا ہے اس روڈ کو نئے طریقے سے بنایا گیا اس روڈ کو دوبارہ سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے لیا گیا ہے اسے جو ٹوٹی ٹوٹی تھی اسے صحیح کر کے اسے جو ہے بسرچی دیا گیا ایک روڈ سرکار کی ہے وہ ٹوٹ جائے وہ اس روڈ کو جو صحیح کرتے اس روڈ کو اسی انسان کے نام سے منصوب کر دیا جاتا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کو ہم نے آلہ حضرت کے نام کو مسئلہ سے منصوب اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر مسئلہ کے صحابہ اور دولے کی کوشش کی گئی اور باتنے کی کوشش کی گئی ان ٹوٹے اور باتنے والوں کو ناکام کر کے ایک پلیٹ فارن پر آلہ حضرت نے لاکر کے کھلا کر دیا اور اس ٹوٹے ہوئے روڈ کو آلہ حضرت نے بنا دیا اس لیے ہم نے اس مسئلہ کو آلہ حضرت کے نام سے منصوب کر دیا اب سبت میں بات نہ آئی ہو تو اور آسان کر دیتا ہوں ہر انسان مرتا ہے مرنح انسان کو ہے قبر میں جائیں گے آپ قبر کے انجل جو دوسرا سوال کیا جاتا ہے ماں دین ہوں کا تمہارا دین کیا ہے تو جواب میں کیا دیں گیا دینی علیہ السلام سوال قبل میں سوال کی جواب نہیں معلوم ماں دین ہوں کا تمہارا دین کیا ہے اسلام ہے جواب کیا دوگے دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے خدردین نماز کا ایک شیر ہے شاہ استر حسین پادشاہ استر حسین دین استر حسین دین پناہ استر حسین قریب نماز نے کیا فرما ہے دین استر حسین حسین دین ہے قریب نماز کا ایک شیر پورے انوچ پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ استر حسین پادشاہ استر حسین دین استر حسین حسین دین ہے آپ مجھے بتائیے قبل کے اندر آپ جائیں گے سوال ہوگا مسان دینوں کا تمہارا دین کیا ہے جو آپ تو کہ دینیل اسلام ہمارا دین اسلام ہے یہ جواب تو دینیل حسین میرا دین حسین ہے کیا عباسب دوگے دینیل اسلام ہی تو گے نا میرا دین اسلام ہے حسین میرا دین نہیں ہے تو فرید نواف نے یہ کو کہا دینیل دین حسین دین ہے حالان کتنیٰ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے ہمارا دین دین اسلام ہے ہمارا دین دین exit islam ہے جب ہمارا دین دین اسلام ہے اول میں جائیں کہ جو سوال ہوگا دینوں کا کمبارا دین کیا ہے تو ہم جماعت دی ایک دیں دین الاسلام میرا دین السلام ہے جب ہمارا دین اسلام ہے تو دنی threat نماز نے یہ کیوں کہا دین ملکتح حسینтяھ ہمارا دین جب اسلام ہے تو دنی levوب نماز نے حسین کو دین کیوں کہا تو انما نے فرمایا اس لیے کہ اسلام کے شفیر کو مولنے کے لیے جب یزید نے کربلا کی سرزمین پر اسلام کو مولنے کی کوشش کی تھی تو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اس دین کو بچایا تھا اسی لیے اس دین کو امام حسین کے نام سے منصوب کر دیا گیا بلا تشفیح و بلا تمثیر جب اس دین کو امام حسین نے بچایا ہے تو اس دین کو امام حسین کے نام سے منصوب کر دیا گیا تو جب اس مسرق کو آلہ حضرت پہ بچایا ہے تو اس مسرق کو آلہ حضرت کے نام سے کیوں نہیں مرسوب کر سکتے ہیں اگر دین حسین بچا دے تو حسین کے نام سے وہ مرسوب ہو جائے تو جس مسرق کو آلہ حضرت پہ بچایا ہے آپ اس مسرق کو آلہ حضرت کے نام سے کیوں نہیں مرسوب کر سکتے ہیں